اسلام علیکم فرینڈز بلکم تو شان حسیل فرینڈز پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے حسیلوں سے بریڈنگ کروانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر پڑھی بھی ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریڈنگ کروانے کے لیے کون سے حسیل کا ہونا لازمی ہے فرینڈز سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی دبا کے آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں فرینڈز اس کے علاوہ میں آپ سے معذرت کروں گا کہ آج میرا غلابی خراب ہے لیکن دل بہت کیا کہ آپ کے لئے ویڈیو بناو تو آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو فرینڈز چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے تو آپ کو یہ اپنے ذہن میں نوٹ کرنا ہوگا کہ اگر آپ بہترین نسل لینا چاہتے ہیں تو مرگی اور مرگا دونوں بہترین نسل کے ہونے چاہیے ہیں یعنی کہ وہ لڑے ہوئے ہوں چٹے ہو کسی اچھے شکین سے لیے ہوئے ہوں خودوں سے نہ لیے ہوئے ہوں ان کی لڑائیہ آپ نے دیکھی بھی ہو اس کے بعد آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر آپ نے مادی دیکھنی ہے تو چھوٹی اور اس چھوٹی مادی کے ساتھ آپ نے بڑا نر جو ہے وہ لگانا ہے اور اگر آپ کے پاس بڑی مادی ہے تو اس بڑی مادی کے ساتھ آپ نے چھوٹا مرگا لگانا ہے چھوٹے مرگے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمر میں چھوٹا ہونا چاہیے جتنا بھی عمر کا بڑا ہوگا اتنا ہی اپنی نسل اپنے بچوں کو دے گا چھوٹی مرگی ہو تو بڑا مرگا اور اگر مرگی بڑی ہو تو چھوٹا مرگا عمر چھوٹی نہیں ہونی چاہیے عمر بڑی ہونی چاہیے قد کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بڑا مرگا ہوگا اور چھوٹی مرگی ہوگی تو ان کے جو بچے نکلیں گے وہ ٹاپ کلاس کے نکلیں گے اگر کہ چھوٹا مرگا ہوگا بڑی مرگی ہوگی تو بھی اس کے جو بچے نکلیں گے وہ ٹاپ کلاس کے نکلیں گے آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ مرگی ہو یا مرگا ہو وہ آپ نے ان کی نسل پہلے دیکھی بھی ہو آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہائی کلاس کی نسل ہے پھر آپ ریڈنگ کرویں اور ان باتوں کا خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں